نائنٹین سیونٹی ایک ایسا دور جو جاپان کے لیے کافی ڈراؤنا رہا جیسے جیسے جاپان بکاس کی طرف پڑھ رہا تھا ویسے ویسے لوگ سوپر نیچرل چیزوں کو صرف ایک مط ماننے لگے تھے لیکن نائنٹین سیونٹی میں جاپان میں کچھ ایسا ہوا جس کی وجہ سے لوگ اپنے گھر سے باہر نکلنے سے بھی ڈرتے تھے تو میں بات کر رہا ہوں کچھ چیز آ کے آنا کی تو آپ میں سے بہت سے لوگوں نے کچھ چیز آ کے آنا کا نام تو ضرور سنا ہوگا اگر آپ اس کے بارے میں نہیں جانتے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ چیز آ کے آنا کی کہانی بتانے والا ہوں تو چلیئے بینہ دیری کیے آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں کچھ چیز آ کے آنا کے بارے میں کچھ چیز آ کے آنا ایک کافی سندر لڑکی تھی جس کو اپنی خوبصورتی پر بہت ناز تھا اس کا پتی ایک سمرائے تھا جو کی کچھ چیز آ کے آنا سے کافی پیار کرتا تھا لیکن ایک دن اس کے پتی کو ایک یود میں جانا پڑا اور وہ کافی سمیں تک واپس نہیں آیا کچھ دنوں بعد جب اس کا پتی واپس اپنے گھر آیا تو اس نے یہ دیکھا کہ اس کی پتنی کا آفیر کسی اور آدمی کے ساتھ چل رہا ہے یہ دیکھ کر اس سمرائے کو اتنا گصہ آیا کی اس نے اپنی تلوار سے کچھ چیز آ کے کاموں کاٹ دیا اور پھر اس نے پوچھا کیا تمہیں اب بھی اپنی خوبصورتی پر ناز ہے کچھ چیز آ کے درد میں روتی رہی اور زیادہ کھون بہنے کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی لیکن یہ کہانی یہی پر ختم نہیں ہوئی کچھ چیز آ کے کی آتما جپان ہی گلیوں میں بھٹکتی رہی اور وہ ہر بچے اور آدمی سے یہی پوچھتی تھی کی کیا میں سندر ہوں اگر کوئی اس کا جواب ہاں میں دیتا تھا تو وہ اپنا سرجیکر ماس کھٹاتی تھی اور وہ پھر سے پوچھتی تھی کی کیا میں سندر ہوں اور اگر وہ پھر سے ہاں بولتا تھا تو کچھ چیز آ کے اپنی کینچی سے اس کا مو اپنی طرح کر دیتی تھی اور اگر کوئی اس کا جواب نامیں دیتا تھا تو وہ اس کو مار دیتی تھی تو اب آپ یہ تو سمجھ گئے ہوں گے کہ کچھ چیز آ کے کے سوالوں کا کوئی بھی صحیح جواب نہیں ہے اور اگر کوئی کچھ چیز آ کے کے سامنے سے بھاگنی کوشش کرتا تھا تو وہ وہاں سے بھاگ نہیں پاتا تھا کچھ چیز آ کے اونہ خوف جاپان میں اتنا تھا کہ سکول کے بچوں کو پولیس پروٹیکشن دینی پڑ رہی تھی اور کچھ چیز آ کے کی خبر ہر روز اکبار میں ہوتی تھی اور آج بھی وہاں کے لوگ کچھ چیز آ کے اونہ کا نام سن کر سہم جاتے ہیں کچھ چیز آ کے اونہ یہ کہانی تھوڑی بہت اٹ مووی یعنی پینی وائز سے ملتی جلتی ہے جیسے پینی وائز ہر سر تائیس سال بعد ڈیری شہر میں آتا تھا اور بچوں کو اپنے ساتھ سیورز میں لے جاتا تھا تو آج کس ویڈیو کو ہی پر ختم کرتے ہیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو چلے گی تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل بیڈ نائٹ کورس کو سبسکرائب کریں اور آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں یہ ضرور پتانا کی آپ کچھ چیز آ کے اونہ کے بارے میں کیا سوچتے ہو موسیقی